مانگ مانگ کے تو داہر چلا آکے ملک چلا رہے ہیں اس طریقے سے زیادہ چل نہیں سکتا لیکن سر 30 جون کا آئی ہے تو ایک مورل سا ایک لیسن آپ نے دے دیا سبق ہے ہمیں سیکھنا چاہیے اسے آپ کو بھی آپ نے وزارتہ خزانہ چلانی ہے لیکن 30 جون کیا فیننسنگ گیپ کبر کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل ہے؟ بلکل ہے بلکل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ رواز شریف جب تک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ پریشانی کی بات نہیں ہے سعودی عرب سے جائیں گے مانگیں گے قطر سے جائیں گے مانگیں گے یو ای سے جائیں گے مانگیں گے کیونکہ ابھی آپ کی فیننسنگ ریکوارمنٹ ہیں سب دیکھیں میں آج سچ باتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میں آج بیٹھا ہوا تھا ہمارے دو لوگوں کے ساتھ میرے کالیگز کے ساتھ کہ کتنی فیننسنگ ریکوارمنٹ ہیں جو فورن فائنسنگ ریکوارمنٹ بھی ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی I tell you without without any aid from Saudi Arabia اور any other country without any loans from these countries we are covered in flows out flows match we are covered مطلب ہم کچھ commercial borrowing تو کریں گے commercial borrowing کریں گے کچھ ری رول ہوگا کچھ commercial borrowing کریں گے کتنا ری رول کریں گے کیونکہ چائنیز لون بڑے لارج ہیں جو ری رول کریں گے یہ دیکھیں ایک تو چائنہ کا لون تھا 2.3 عرب ڈالر کا جو چائنہ نے ری رول نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا اس پر تھوڑا سا میں نیگوسیئٹ کر رہا ہوں ان سے تھوڑی سی باتچیت کر رہا ہوں تھوڑا آسان کرنے کے لیے اور وہ مطلب جلدی نہیں ہے مجھے ایک دو تین دن میں ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا اور commercial loan زور کتنے چاہیے سر seriously less than 2 billion ڈالرز مجھے چاہیے میں تو کوئی مسئلہ نہیں 4-5-4 عرب ڈالر میں اس کا مطلب ہے آپ 30 جن پارک کر جائیں گے سر اسے بہت زیادہ دور تک پارک کر لوں گا لیکن میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کروں کہ یہ کرنا نہ پڑے مطلب یہ کہ commercial loans I'm fine سر اس کو کرنے کا ایک طریقہ جو مناسب جگہ پہ آنے کا یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی imports کے اوپر ایک جائزہ لیں پچھتر عرب ڈالر ہم برداشت کر سکتے ہیں یا آپ 70 عرب ڈالر کی ساتھ برامدات کر لیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ 70 عرب رات و رات ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے تو import کو چیک کریں سر آپ کی بات اگزم ضرست ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اگر آج بھی import سلو کرنا شروع کروں تو پھر بھی دو چار مہینے لگتے ہیں اس کے result ساتھے ہوئے شروع تو کریں گے تو آئے گا تو میں تب آپ آپ کو میں یہ assure کر رہا ہوں کہ آپ اگلے بجٹ میں بھی یہ دیکھیں گے کہ یہ معیشت جو ہے اور شباس آپ کے اگدم instructions ہیں اس میں کہ یہ معیشت جو ہے آپ کو turn لیتے ہوئے نظر آئے گی اب مطلب آپ کو نظر آئے گا import control کرنے کے اگرامات شروع کر رہے ہیں کہ ہم export promotion کی طرف جا رہے ہیں اور یہ import substitution اور یہ import control کرنے کی جو ہے trade restrictions میں 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 نہیں مانتا ہوں اور میں یہ بھی پتا ہوں کہ import کے اوپر tax جو ہوتا ہے وہ export کے اوپر tax ہوتا ہے لیکن ہم نے جو اپنے پاکستانی سنتکاروں کو barriers دیئے ہوئے ہیں کہ آپ کو دیوارے کھڑی کر دیئے کہ پاکستان میں کوئی نہ بیٹ سکے اور ان کو بہت زیادہ نفع ہوتا ہے جب اس نفع کی barrier کو چھوڑیں گے تو ہمارے پاکستانی سنتکار بھائر کی طرف بیٹنا شروع کریں گے ہم ان کا وہ direction کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ بجٹ میں آپ کو کچھ fiscal measures کا ایک package announce کرنے شباز صاحب کے صاحب نے ہم نے کچھ presentation کی ہے finance secretary صاحب نے بھی میں نے بھی کچھ باتچیت کری ہے پھر قوم کے صاحب میں بھی ہم نے واقعیک رکھیں تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کتنی مسائل کھڑیں جو میں اس وقت مجھے IMF نے کہا تھا لیکن مجھے اس وقت کوئی tax measure لینے کا کوئی mood نہیں ہے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کچھ fiscal savings میں کر سکتا ہوں دیکھیں بہت سارے hole چھوڑے ہوئے ہیں آپ کو میں مثال دیتا ہوں پانچ سو عرب روپے اس وقت جو ہے وہ پی اے سو کا account receivables ہو گئے ہیں مجھے اندازہ میں سمجھ رہا تھا کہ سات سو عرب کا circular debt ہے گیس کا جس کا آج سے چار سال پہلے کوئی وہ نہیں تھا وجود نہیں تھا آج پتا چلی کہ پندرہ سو عرب روپے گیس میں circular debt ہے پندرہ سو عرب روپے اور بجلی کا کتن ہے بجلی کا پچیس سو عرب ہے پچیس سو وہ اور یہ پندرہ سو اسے ہٹ کے ہے پچیس سو بجلی کا تھا ہی وہ تو ہمیں پتا تھی وہ تو پرائس ٹن تھا نا اب یہ پندرہ سو عرب روپے کا ایک اور deficit نکلایا اب اس وقت دیکھیں آج اس لئے جو کل رات کو شباز صاحب کے instruction پر ہم نے آٹھ بجے ای سی سی کی ساڑھے آٹھ بجے میٹنگ کری ہے کل رات رات کو ہم نے approve کیے صبح ہم نے وہ کیا تاکہ ان کو پیسے دے سکیں تاکہ سپلائی چین جو ہے وہ بحال رہے اور liquidity market میں